موسیقی 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 آئے ہیں ایسی طرح ہم نے دیکھا ابو الانبیاء ہونے کے ناتے سارے تمام انبیاء جو ان کے بعد آئے وہ انہی کے نسل میں آئے تو ابو الانبیاء آپ نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں اس کے ناتے ہم نے دیکھا آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آج انشاءاللہ عزیز ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پریکٹیکل لائف سے جڑنے کی کوشش کریں گے اور آج میں ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد از فادر رکھنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور یہ بات بیان کی اور قرآن میں اللہ رب العزت دے کے اس طرح سے فرماتا اور کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ طرف ہم نے وحی کی اور کہا کہ اتبا کرو ملت ابراہیم کی چلو طریقے میں ابراہیم کے تو پھر ہم نے آپ کی طرح وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم جو حلیف تھے کہ اللہ کو ماننے والے تھے ان کی پیروی کرے اور ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلوں اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ عنام سورہ نمبر چھے آیت میں نبود نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا اور کہا کہ اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِهُدَهُ مُقْتَدِی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ ہدایت پر تھے آپ ان کے ہدایت کی پہلے بھی کیجئے اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے واقعہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ کسی نبی کا واقعہ بین ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے آپ کی پیدائے سے لے کر پورے بنی اسرائیل کی آزاد دیتا اور اس کے بعد کے واقعات موجود ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی جوانی سے لے کر آخر وقت موت تک کا واقعہ قرآن نے بین کیا کہ موت کے وقت یہ اپنے بچوں سے بات کی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو تو گوئے یہ دو ایسے انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جن کی بہت تفصیل ہے اور سب سے زیادہ واقعات قرآن نے کسی کے بین کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے بعد کسی کا نمبر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تو اللہ رب العزت نے یوں ہی بیننے کی ان واقعات کو یہ بڑے اہم واقعات یاد رکھیں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ عالی عبران سورہ نمبر تین آیت میں پچھل نو میں ہمیں حکم دیا امت محمدیہ اور اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا اور ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں گے اور حنیفہ جو کہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یاد رکھئے تو اب ہم دیکھتے ہیں اولاد کی رغبت ہر انسان کو ہوتی ہے ایسا کون سا انسان ہے جس کو اولاد کی رغبت نہیں ہے کیوں سے اولاد ہو اولاد کو اچھی سچی نعمت دینے کی رغبت ہر انسان کی ہوتی ایسا کون سا انسان ہے ماں اور باپ ہے جو اپنے اولاد کو سب سے اچھی نعمت دنیا کی نہ دینا چاہتے ہو اولاد کا تحفظ ان کی حفاظت کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے جسمانی تحفظ اور ذہنی تحفظ مطلب ایک تو جسمانی اعتبار سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچیں اور ایک تو وہ ذہنی اعتبار سے جو ہے وہ فٹ این فائنڈ رہے مطلب وہ کتاب و سنت کے مطابق رہے ان کا ذہن جو ادھر نہ جائے اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ مسائب اور مسئبتوں سے بچانے کے اولاد کے لئے ہر کوئے کوشش کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے لئے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہم کرتے ہیں یاد رکھئے وہ انہی کے لئے چھوڑ کر جاتے ہیں تجارت مال دولت زمین جائدات کون اس کے وارج بنتے ہیں ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ٹھیک ہے تو یاد رکھئے بڑی اہم بات ہے اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے والد کی حیثیت سے بہت ہی تفصیلاً واقعات بین کی مطلب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بچوں کے لئے فکر ان کے لئے توجہ دینا ان کے لئے کوشش کرنے کے کئی واقعات قرآن کے اندر بین کیے گئے جس میں تین چیزیں آپ کو واضح نظر آئیں گے تری ایسے چیزیں اس کے اندر ہیں جو بہت واضح ابراہیم علیہ السلام ایز فادر والد کی حیثیت سے جو کام کرے پہلا کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لئے کن چیزوں کو پسند فرمایا پہلی چیز جو ہم کو ملیں گی ان واقعات کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لئے کن چیزوں کو پسند فرمایا تاکہ ہم بھی سمجھ لے کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کے لئے ان چیزوں کو پسند کرنا چاہیے دوسرا انہوں نے کن چیزوں سے اپنی اولاد کو بچانے کی رغبت کی کوشش کی اور کن چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کی کن کن چیزوں سے بچانے کی کوشش کی اور تیسرا ہمیں ملتا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق والد ہونے کے ناتے وہ یہ اولاد کے بارے میں اپنے آزائم اور ارادوں کی تکمیل انہوں نے کیسے پوری کی مطلب جو ارادہ رکھا میرے بچے ایسے بنے ایسے بنے ایسے بنے اس کو پورا کیسا کیا اگر دیکھا جائے تو یہی ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہم اپنے اولاد کے لئے کیا پسند کرتے ہیں دوسرا ہم دیکھتے ہیں ہم ان کو کس طرح سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور تیسرا جو چیز ہم پسند کرتے ہیں اس کے اوپر ان کو چلانے کے لئے ہم کیا کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھی اخلاق ضروری ہے اچھی اخلاق دینے کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بہر برا محولت ان کو بچانے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے یہ تین چیزیں واضح چھلکتی ہے اپنی اولاد کے تعلق سے تو آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیں گے قرآن نے آپ کے بحیثیت والد بہت تفصیلی واقعات بین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بھی آپ کی بحیثیت والد بہت سارے واقعات نخل کی ابراہیم علیہ السلام بحیثیت اولاد بھی آپ پہ ایک لیکچر انشاءاللہ بنایا جا سکتا ہے کیا آپ اولاد تھے مطلب آپ کے والد سے سلوک کیا تھا اور جب آپ والد بنے تو اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا دونوں ہی چیزیں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں بہت نمائع طور سے بہت کلیر ایک دا مینگنیفائیڈ جس کو بلتے ہیں نہ صرف واضح بلکہ بہت زیادہ تفصیلا کی والد سے گفتو کیسے کی بچوں کی تربیت کیسے کی بیوی سے سلوک کیسا تھا تو ابراہیم علیہ السلام بحیثیت اولاد ابراہیم علیہ السلام بحیثیت شہر ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد ہم سب کچھ دے سکتے آپ کے زندگی سے اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہ حکم بھی دیا اور بیان بھی کیا کہ ایک جگہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ملت ابراہیم کی جو حنیف تھے اس کی پیروی کرو دوسری جگہ فرمایا قل صدق اللہ کہ اللہ نے سچ کا فتب ملت ابراہیم حنیفہ تو اتبا کرو ابراہیم کی ملت ابراہیم کی طریقے پہ جس پہ ابراہیم تھے اور اللہ نے فرمایا وہ حنیف ایک اللہ کو ماننے والے تھے وما کانا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہیں تھے یاد رکیے تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے اس نبی کی تفصیلات ہمیں بیان کی جس نبی کی تعلق سے کہا کہ اس کی ملت کی اتبا کرو سمجھ رہے آپ افصیلن بیان کی تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو صرف حچ کے وقت نہیں یاد کرنا ہے صرف قربانی کی واقعات میں یاد نہیں کرنا ہے صرف دعوت و تبلیغ میں یاد نہیں کرنا ہے بلکہ ان کی زندگی سے سارے عادت و عطوار لے کر کہ ابراہیم علیہ السلام مہمن نوازی کیسے کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام والد تھے تو اپنا حق کیسے ادا کیا ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے تو کیسے حقہ دا گیا ابراہیم علیہ السلام جو شہر ہے تو کیسے حقہ دا کرے بہت تفصیلات ملیں گے تو آئیے آج ہم والد کی حصے دیکھتے ہیں اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کہیں نہ کہیں بہت پریشان ہوتا تو کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس کی ملت کی اتباہ کا میں حکم دیا گیا ان کی زندگی سے ایسے کچھ نمونیں ایسے کچھ پوائنٹس ہم لیتے ہیں جن پوائنٹس کو انشاء اللہ عزیز ہم اگر اپنے زندگی میں لاؤو کریں اپنے بچوں کے لیے لاؤو کریں تو ہو سکتا ہے ایک بہترین نسل ہمارے سامنے جو نظر آئے اور یہ بہت زیادہ ضروری یاد رکھے کہ ہم بچوں کی تربیت جس کو ہم کہتے ہیں تربیت میں تعلیم بھی انکلوڈڈ ہے یاد رکھے ویسے اردو زبان میں تعلیم اور تربیت استعمال ہوتا ہے لیکن تربیت کے اندر تعلیم بھی ہیں تربیت کے اندر نرچر جس کو کہیں گے وہ بہت اہم ہیں اندر کے اس میں ایڈوکیشن کا انکلوڈڈ ہے ان کی ہیلتھ ہے کیا کچھ نہیں ہیں اندر کے اوورال ایکٹیویٹی جس کو کہیں گے ان کا سپورٹس ہیں مطلب مکمل طور سے ایک بچے کی اپنے شرنمہ کرنے بڑا ہو رہا ہے کیا کہیں چیزیں ضروری ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت تفصیلن آئی ہے یقینا میں پورے شعبوں کو کس طرح سے اپنی اولاد کے لئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور جب ہم اولاد کی بات کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی اولاد سے مراد بالکل نیکس جنریشن نہیں اس کے بعد والوں کے لئے بھی فکریں کیا درکی مطلب اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلیں ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے اور بچے اور ان کی نسلیں وہاں تک کہ آپ نے سوچا ان کے لئے دعائیں کی ان کے لئے تمام وہ کام کی ان کے لئے خیرفائی کیا درکی تو ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں آج آپ کے بچے ٹوئنٹی پوائنٹس رکھوں گا آپ کے سامنے بیس نقاط رکھوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام والد کے حصے سے کیسے تھے تاکہ ہم لوگ بھی از افادر والد ہونے کے ناتے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں یہ واقعات جو ابراہیم علیہ السلام کے ہم دیکھیں گے ان واقعات کی بہت ساری تفسیرات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی موجود ہے اندر کی لیکن اللہ نے چونکہ یہ واقعات کو بیان کی ہمیں ان چیزوں سے سیکھ لینا چاہیے اور یقینا صحابہ طابعین طبعہ طابعین یہ وہ لوگ تھے جو قرآن میں بہت غور کرتے تھے اور غور و فکر کے بعد ہر ہر چیز کو اپنے زندگی میں لانے کی وہ لوگ کوشش کرتے تھے آئیے ابراہیم علیہ السلام ایزا فادر والد کے حصیت سے کیسے تھے کیا کیا اپنی اولاد کو تعلیم تربیت کے لئے کیا کیا ان کو محول سے بچانے کے لئے اور کیا کیا وہ جو چاہتے تھے ان کی اولاد میں ان کے لئے آئیے وہ دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام والد کے حصیت سے ہے اس میں کیا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کی امید آپ کو ہوئی تو نیک اولاد طلب کی یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد کے حصیت سے دیکھے تو یہ والد کا کام یہ ہے ہونا یہ چاہیے اس کو اولاد ہونے سے پہلے وہ دعا کرے چاہے اس میں والدہ کو بھی آپ دال دیں والدہ کو بھی دال دیں اولاد ہونے سے پہلے دعا کرنا چاہیے آج والدین کو دیکھا جاتا ہے اولاد ہونے کے بعد اس کیلئے دعائیں ہو رہی ایسا ہو جائے وہ بھی کب جب اس کی چال چلن نظر آ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑے سے ایسے اور ویسے دیکھ رہے ہیں تب دعائیں ہو رہی دعا ان کی پیدائے سے پہلے ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے جب آپ اپنے شہر سے نکالے گئے دین کی دعوت کے وجہ سے والد نے تو گھر سے نکالی دیا تھا جب نکلے تو نکلتے وقت اللہ سے توقع کی اور امید کی کہ اللہ اولاد دیں گا اور اس کے بعد دعا کی شاید کچھ مفسین دیکھتے ہیں نکلتے وقت دعا کی اور کچھ نے یہ لکھا کہ یہ دوسرے نکاح کی بار جب آپ کا نکاح جو ہے حاجر علیہ السلام سے ہوا تب یہ دعا کی اور کیا دعا تھی رب حبل من الصالحین سورے صافات کہ اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بین کیا آیت نمیس سو میں رب حبل من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تو ہمیں پہلا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے والد ہونے کے ناتے جو ملتا ہے وہ یہ ہمیں بھی اولاد کی اگر امید ہو ہونے والی ہو یا اس کی امید ہو تو اس کے ہونے سے پہلے اس کے نیک ہونے کی دعا کرنا چاہئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما یہ دعا نہیں کی کہ نیک لڑکی عطا فرما آپ نے دعا کی رب حبل من الصالحین اے اللہ تو جو کچھ بھی عطا کر اپنے طرف سے چونکہ اب تک کچھ نہیں تھا آپ کا اولاد نہیں تھی جو کچھ بھی عطا کر اے اللہ اپنی طرف سے بس ہو صالح نیک ہو نیک لڑکا دے نیک دے لڑکی دے نیک دے ورنہ اولاد تو لوگوں کو ہو جاتی نیک نہ ہو تو کیا فائدہ نیک نہ ہو تو کیا فائدہ اس لئے کہ اولاد کی نیکی پہ ہی سب کچھ انحصار ہے نیک ہوں گی تو اطاعت گزار ہوں گی نیک ہوں گی تو فرما مردار ہوں گی نیک ہوں گی تو مالکہ سنہ استعمال کریں گے نیک ہوں گی تو مرنے کے بعد دعائیں کریں گی تو صالح ہونے سے اصل ہے اب بیمار ہو یا صحت مند ہو ہو صالح لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہو صالح ہے یا درکی نیک ہو نیک نیک تو اولاد کی پیدائش سے پہلے عبرائیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو یہ ایک نصیحت ہے ہم لوگوں کے لئے عبرت ہے ہم لوگوں کے لئے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم اپنی اولادیں ہونے والی یہ پتا ہے اولاد ہو جا رہی پھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پانچ سال کا ہو گیا اسے سے حرکتیں کر رہا اس کو نیک بنا دے یہ تو پیدائش کے پہلے سے مرحلہ شروع ہوتا ہے اللہ نیک اولاد عطا فرماؤ ہمارے سماج اور محرم اولاد کے لئے جو زیادہ زیادہ دعائیں ہوتی پیدائش سے پہلے وہ یہ ہوتی ہے اللہ تم کو شادی کے بعد لوگ دعائیں دیں چانج جیسا بیٹا دے دیں بیٹی کی تو کوئی تواقع بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چانج جیسا بیٹا دیں فنش ultimate dead end اس کے علاوہ کوئی دعائیں صالح کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو بیمار ہو صحت من ہو گورا ہو کلر کے اعتوار سے کالا ہو دنیا میں بہت فرق کرتے ہیں لوگ اس کے لئے کچھ بھی ہو صالحیت نیکی سب سے اصل چیز ہے ایک طرف ابو لہب ہے جو گورا چٹا ہے دیکھنے کے اندر اس کے حالانکہ کسی بیٹے کے نام لہب نہیں یاب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے لیکن اتنا گورا ہے اتنا خوبصورت ہے کہ ہستا ہے تو لال ہو جاتا ہے تو لہب آنکھ کے انگارے کو بولتے ہیں وہ آتیش فشا میں سے نکلتے ہیں نا گولے لہب کہتے ہیں تو اتنا گورا تھا کہ ہستا تو لال ہو جاتا تھا اس کو ابو لہب میں اس کو باپ کہہ دیا کہ آنکھ کے انگارے تھا اتنا گورا اتنا خوبصورت ہے ہوں گا کیا اس خوبصورتی سے جب تک ایمان نہ ہو صالح نہ ہو اور یہاں بلال ہے دیکھنے میں ایک دم کالے ہے لیکن ایمان والے ہیں نا تو اصل چیز ایمان والا ہونا ہے نیک ہونا ہے دعا کرے اللہ نیک رلکہ عطا کر اور یاد رکھئے یہ ایک بڑی نعمت ہے نیکی اور نیکی پہ باقی ساری نعمتوں کا انہزار ہے اس لئے کہ نیک ہوں گا تو بااخلاق ہوں گا نیک ہوں گا تو والدین کا فرمبردار ہوں گا نیک ہوں گا تو ان کی بیماری کے اندر مطلب جس کو ان پر خرچ کریں گا ان کی مدد کریں گا ان کے خدمت کریں گا نیک ہوں گا تو ان کے مرنے کے بعد ان کے دعائے خیر کریں گا تو نیکی بنیاد ہے لہٰذا ہم اپنی اولاد کے اگر امید ہو یا ہونے والی ہو یا نکاح کرنے کا امید بڑھ جاتی نہ اولاد ہوں گے تو انسان دعا کرے ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما آج کا سوال جلدہ رہا ہے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے بہتر زندگی کے لیے کلرز آف اسلام دیکھئے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ ہر سنیچر اور اتوار صبح ساڑھے تس بجے اور شام ساڑھے پانچ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں نہ میں نے کسی کو جنم دیا نہ مجھے کسی نے جنم دیا اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے انسانیت اور امن کا پرچاہ اے لوگو سلام کو عام کرو آپس میں صلح رحمی کرو نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت آخرت کی عبدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت اس سے پہلے کی وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تُو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں تنیک بن جاؤں گا لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان صیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے دوسرا نکتہ جو عبراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پوائنٹ ہمیں ملتا ہے والد ہونے کے حصے سے وہ یہ اولاد کی دینی مسئلیت کو دنیای مفادات پر آپ نے ترجیح دی اولاد کے ریلیجن کو آپ نے ورلی لائف پر ترجیح دی دینی مسئلیتوں کو دنیا کے اوپر آپ نے ترجیح دی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بہت سارے والدیں آج دیکھا جاتا ہے بچوں کی دنیاوی مسئلیتوں کو دین کے اوپر رکھتے ہیں بیٹے اب تم ایم بیویس کر دو خوران پڑھنا چھوڑ دو کیوں؟ تو بیٹے اب تم کو بہت بہت کتابیں پڑھنا ہے دنیا کی کیسے خوران پڑھوں گے دونوں چیزیں ہوتی چلو کمان ایک چیز کرو دنیاوی مسئلیتوں کو دین پر رکھ دیا ہوں بیٹے اب تم کو انجینئرنگ اور یہ کورس اور آرکیٹیکچر اور اس کے لئے جانا ہے بہت وقت لگتا ہے اب جو ہے آپ تھوڑا سا جو کیا کرو نمازوں میں کمی کر دو بھبوری نمازیں تم سے ہوں گی نہیں بیٹے خوران ذرا وہ کر دو دینی استعمال میں ذرا کم جاؤ درس وغیرہ میں کم بیٹھو دینی کلاسز کم کرو ہم کیا کر رہے ہیں دنیاوی مسئلیتوں کو اوپر رکھ رہے دین کو نہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت اہم چیز جو ملتی انہوں نے بچوں کی دینی مسئلیت کو دینی مفادات کو ترجیح دی دنیا کے اوپر مکمل طور سے کمپلیٹ لی یاد رکھی کمپلیٹ لی یاد رکھی بہت ترجیح دی یاد رکھی آئیے آپ کی زندگی سے ہم دیکھتے کیسے اور یہ کام ہم کو بھی کرنا ہے بچوں کو بچمند سے اس کی اہمیت ہو کہ ہمارے والد کے پاس دنیا سے زیادہ اہم دین ہے اور یہ ہمارے بچوں کوئی محسوس نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم لوگ اس کے طرف محنتی نہیں کرتے تو کہاں سے محسوس ہوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دینی مسئلحت کو دنیا کے اوپر ترجیح دی یہ آپ کی زندگی سے نمائع یاد رکھیں یہاں جو ہے عام طور سے لوگ جو کرتے ہیں یاد رکھیں اس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام گئے آئیے اللہ رب العلیٰ خوران نے فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ رحمہ چودہ آیت نمس سنتیس میں اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنتو من ذریعتی بیواد غیر زی زرعین اند بیتک المحرمی ربنا لیقیم السلام اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی آل اولاد کو حجر علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو جہاں آپ کو حکم حطا خواب کے ذریعے وہاں لے گئے اور چھوڑ دیا جو کہ آج کا موجودہ دور کا مکہ شہر قابے کے خریب چھوڑ دیا چھوڑ کر اتنے دور چلے گئے کہ بیو بچے دکھتے نہیں نہ بیو بچے کو وہ دکھتے نہ ان کو بیو بچے دکھتے ہیں پھر اس طرف مو کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ربنا انی اسکنتو بی ذریعتی اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو جو ہے یہاں چھوڑ دیا بیوادی ایک ایسی وادی میں چھوڑا غیر زی زرعین جس کے اندر کچھ اکتا نہیں ہے کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے کوئی گرینری نہیں ہے کچھ نہیں ہے جھاڑ وغیرہ ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے کیوں غیر زی زرعین اند بیتک المحرم اور تیرے محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے ربنا یقیم السلام اے اللہ تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آل اولاد کو لے جا کر جو ہے مکہ شہن میں چھوڑ دیا کیونکہ اللہ کا حکم دیا عام طور سے اگر مجھے اور آپ کو معاقہ ملے اپنے بچوں ہوں کہیں چھوڑنے کا ہم وہاں چھوڑتے ہیں جہاں ان کو سہولت زیادہ ہو دنیا بھی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے دین کو ترجیح دی اور اس جگہ چھوڑا جہاں سہولتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں میرا بچہ جو ہے انڈیا میں پڑھ سکتا میرے پاس رہ کر ٹھیک ہے میرا بچہ امریکہ جا کے پڑھ سکتا مجھ سے دور رہ کر لیکن مجھے اپنے بیٹے پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں گا تو دین پر باقی رہ سکتا ہے تو میں وہاں کی تعلیم نہیں لوں گا یہیں کی تعلیم لوں گا سمجھ رہا ہے بات کو اس لیے کہ دینی مسالحت ہے چونکہ جا کر بگڑ جائیں گا ایک بار تو کیا کروں گا باقی مال دولت ڈگریز لے کر کیا حاصل ہوں گا دینی مسالحت کو بچوں پہ ترجیح دیجئے دنیا پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ہوا آپ نے دینی مسالحت کو ترجیح دی ایک بینہ سہولت والے علاقے میں لے آکے چھوڑ دیا یہ مکہ شہر وہ نہیں جہاں آج آپ جائے تو فری وائف آئے آپ کو ہر جگہ مل جائے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو شہری نہیں ہے یہ ابھی شہر نہیں ہے یہاں کوئی چیز اکتی نہیں ہے سوائے وہ زمزم کے پاس ایک جھاڑ ہوا کرتا تھا چھوٹا سا جس کا بہت بڑا سائے نہیں تھا وہاں لے جا کر چھوڑ دیا تھا آج جہاں زمزم نکلتا ہے اس کے بعد وہ ایک جھاڑ تھا اس زمانے وہاں چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں کوئی جنگل بولنا بھی غلط ہوں گا اس کو وہ بالکل چٹیل میدان پتھریلا پورا پہاڑی علاقہ ہے اور پورے پہاڑوں کے بیچ کا نشلا علاقہ ہے چھوڑ دیا نحترم گھر کے پاس دینی مسائلیت دیکھی آپ نے بچوں کی ترجی دی آج بہت سارے بار ہم لوگ دنیا کو ترجی دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اپنے بچوں سے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں جو توقعات رکھتے ہیں وہ توقعات کے لئے بچپن سے ان کو دین پر چلانا ضروری ہوتا ہے وہ توقعات مطلب وہ جو امیدیں ہیں ان کے لئے بچپن سے ان پر ویسی محنت کرنا پڑتی ہے آپ بچپن میں کسی جھاڑ کو لگائے بیج لگائے بیج اچھی کالیٹی کرنا ہو جھاڑ کی حفاظت نہ کی جا جب نکلے ہو پھر امید کرے یار اس کو حل جو ہے ٹاپ کلاس کالیٹی کرنا چاہیے کیسے ہوں گی تو محنت بیج سے ہوں گی اس کی حفاظت سے ہوں گی اس کی کٹائی چھٹائی سے ہوں گی اس کی بکری سے بھیڑ سے آندھی طفان سے حفاظت میں ہوں گی اس کو کڑھانا لگے اس پر مختلف خدم کی دواؤں دالنے سے ہوں گی وقتاں فوقتاں اس پر خوب محنت کرنے کے بعد وہ چیز کی امید کی جائیں گی جو پھل بولتے ہیں اور اس پھل کو آنے کے بعد بھی کتنا حفاظت کرنا پڑتا ہے تب جا کے منڈی میں وہ جو ہے اچھے بھاؤں میں بکتا ہے یہ انسان اپنے لئے استعمال کرتا ہے سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے آگے بڑھایا اور ایک بات یاد اکلش ہے جو شک دنیا کے پیشے پڑ جاتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اولاد کو بھی دنیا کی ترجیح سکھا دیتا ہے جامع ترمیزی کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنی آپ حدیث کے الفاظیں اللہ کی رحمت فرمانا جس کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پیشانی پر فقر مسلط کر دیتا ہے جو صرف دنیا کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں ہمیشہ کے لئے فقیری لکھ دیتا ہے فقر مسلط کر دیتا ہے اور آپ نے فرمایا اس کے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے ہاتھی بگاڑ جاتی ہے اس کی اور دنیا اس کو اتنی ہی محسر آتی ہے جو اس کے مخدر میں لکھی جا چکی تھی ایکسٹرا تو کچھ بھی نہیں ملا جو دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مخدر میں فقر اور پریشانی لکھ دیتا ہے حالانکہ دنیا تو اتنی ملیں گے جتنی لکھی ہوئی تھی پھر کیا فائدہ ہو دنیا کو ترجیح دے کر نہیں ملنے والی زیادہ کیا فائدہ ہوئی دین کو ترجیح دی دی دنیا انشاءاللہ جیس مل جائیں گی تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتا چلا اولاد کے لئے دین کو ترجیح دی دنیا کے مخابل تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی وہ کیا ہے بیٹے اور بیوی کی جو دنیاوی مسلحت کا بھی خیال رکھا ٹھیک ہے دنیاوی مسلحت کا بھی خیال رکھا جب میں نے اوپر جو پوائنٹ لیا اس میں کہا کہ دین کو ترجیح دی جائے دنیا پر دین کو ترجیح دی جائے دنیا پر تو اس کا ہرگز مطلب بنیئے تھا کہ آپ مکمل طور سے کہ اللہ پر بھروسہ ہے توقع لے اور دنیا کا کچھ کام ہی نہ کرے آج کے لئے ساتھ دیکھا جا رہا نا کچھ لوگ بیوی ہے بچے ہے تجارت ہے ارے کہاں جا رہے اللہ کے راہ میں نکل گئے بس ارے باقی کم صاحب اللہ کر لیں گا جب اللہ کے راہ میں نکل رہے ہیں اس لئے یہ نکتہ مہنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توقع ملتا ہے اللہ پر وہ کیسا توقع لے وہ بھی جاننا ضروری ہے اس لئے کہ ہم میں سے آج بہت سا لوگ ایسے توقع ایسے اللہ پر بھروسے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو توقع نہ انبیاء نے کیا نہ سلحہ نیک لوگوں نے کیا ان کا اپنا ایجاد کردہ ہے ابراہیم علیہ السلام دنیا پر دین کو ترجیح دیتے ہیں لیکن دنیا چون کے ذریعہ ہے دین کو حاصل کرنے کا اس کو مکمل ختم نہیں کرتے ہیں اور بیٹے اور بیوی کی دنیاوی مسئلحت کبھی خیال رکھتے ہیں وہ کیسے اس کی دلیل ہم کو یہاں ملتی ہے جب ابراہیم علیہ السلام بخاری کی روایتیں اپنے بیویر بچے کو اس مقام پر لے گئے جہاں آپ کا حکم ہوتا وہاں جب چھوڑا تو پانی کی ایک تھیلی اور کچھ خجور ساتھ دے دیئے پانی کی ایک تھیلی اور کچھ خجور ساتھ دے دیئے اور یہی وہ دنیاوی مسئلحت تھی جو کر سکتا ہے کہ انسان جب چھوڑنے کا حکم آ جائے یہ حکم نہیں آئے تھا کہ گھر بنا کے دو فلاں کرو صرف چھوڑ کے آ جاؤ تو اب کچھ نہیں کر سکتے ہم لیکن اتنے میں جو کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ پانی پینے کر خجور ساتھ دے سکتے تھے وہ دے دیئے تو دنیاوی مسئلحت کا خیال رکھا آپ نے مطلب توقل کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ بالکل یہ کہے کہ بس گھر باہر سب چھوڑ دو بزنس خود چلائیں گا بچوں کا خود ہو جائیں گا کھانا گھر میں خود آ جائیں گے نہیں دنیاوی مسئلحت بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اگر ایسا توقل ہی توقل ہوتا تو آپ کیا کرتے ارے بس چھوڑو اور چلو کیا پانی بھی ضرور کیا خجور بھی ضرور اللہ سب کر دیں گا یہ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ انبیاء سے زیادہ توقل کے دعویٰ کرتے ہیں سمجھ رہا بات تو یہ سمجھنا تو دنیاوی مسئلحت کا بھی قیال رکھا اور جو کر سکتے تھے وہ کیا پانی اور خجور جو ہے پہنچا دیا اس سے ایک بات پتا چلی ایک انسان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لئے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس استطاعت کے اندر جس میں دین بھی حسنہ چھٹے اور دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور یہ کرنا واجب بھی ہے اس پر یاد رکھئے اس لئے کہ سنن ابودعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا آپ نے حدیث کے الفہ سنے آدمی کی بربادی کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان کو ضائع کر دے جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ لکھا گیا ہے آدمی کے برباد ہونے کے لئے یہی چیز کافی ہے کہ وہ یہ گناہ کرے کہ جس کا نان اور نفقہ کھانا پینا رہنا سہنا جس سے جڑا ہے اس کی ذمہ داری ان کا خدا کرے وہ اس کو ادا نہ کرے یہی اس کے برباد ہونے کے لئے کافی ہے تو بیوی بچوں کا نان و نفقہ مرد شہر کے ذمہ باپ کی ذمہ ہیں تو اگر وہ کہہ نہیں اللہ کے راہ میں جا رہا ہوں بس آپ کو چھوڑ شاڑ گیا یہ توقع کے خلاف ہے ابراہیم علیہ السلام حکم آیا چھوڑ دو چھوڑ دیا اس میں کیا کر سکتے تھے دنیاوی مسلحت اتنا کر دیا کیا تھا پانی اور خجوری دے سکتے تھے چونکہ آپ کو گھر بنا کے دینے کا حکم نہیں تھا اللہ نے اپنا ایک پلان رکھ چکا تھا پہلے سے کر کے اس لئے وہ سب نہیں کہا لیکن جو تھا اتنے میں جو کر سکتے تھے کر گزرے اسے پتا چلا دنیاوی بچوں کے تعلق سے بیوی کے تعلق سے خالق نہ ضروری ہے تو کہا ایسا نہ ہو جب میں نے دوسرا پوائنٹ بلا کہ دین کو ترجیح رکھنا ہے تو آپ مکمل دنیا کو ختم ہی کر دے رہے ہیں بہت سارے ٹھیک ہے یہ نہیں اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کو استعمال کیجئے اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق کام بھی کیجئے بچوں پہ لگائیے بھی لیکن ایسا نہ ہو کہ دین کو کمپرومائز کر کے دنیا حاصل کریا ٹھیک ہے مطلب دین پر بھی ہو دنیا بھی ملتی رہے بہرحال یہ ضروری ہے اس لئے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کچھ نہ کچھ کرتے تھے کوئی تاجر تھا بزنسمند تھا کوئی بڑائی تھا لکڑی کا کام کرتا تھا اسی طرح کوئی آرکیٹیکٹ تھا کنسٹرکشن فیلم تھے کوئی درزی تھے ٹھیلر تھے بہت سارے انبیاء کے واقعات دیکھیں نا الگ الگ مختلف کام کرتے تھے دعوت علیہ السلام وہ زیرہ بناتے تھے سیفٹی گارڈ جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی اپنے ہاتھ سے بزنس کرتے تھے کچھ نہ کچھ تجارت الگ الگ خسم کی کرتے تھے اللہ پر توقل کر کے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے جیسے آج ہم توقل کو دعویٰ کرتے وہ عجیب توقل ہے وہ انبیاء نے بھی نہیں کیا کوئی کوئی مطلب حدیث میں اونٹ کو باند پر اللہ پر توقل کر ہم اونٹ کو باننا دور اونٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اور تو توقل کی باتیں چل رہی سمجھ رہے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے آئیے چوتھا پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام والد کی حصیت سے اپنے بچوں کے لئے کیا کرتے تھے وہ چیز کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نسل کے لئے پھلوں کی رزق کی دعا کر رہے ہیں ایک تو دنیاوی مسائلہ کے تحت جو دے سکتے تھے دے دیا ہو گیا اب ان کے فیوچر کے لئے اچھا ہو پھلوں کی روزی یا رزق ملے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں ہے نا یہ واقعہ بھی ہم جو ہے قرآن میں بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت میں سہتیس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی بچوں کو چھوڑ دیئے اسماعیل علیہ السلام حجر علیہ السلام دور چلے گا اتنے دور کی اب دیکھ نہیں سکتے ہیں پھر اللہ کی گھر کے طرف دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دعا کے اندر وہ لمبی دعا ہے بہرحال جس کا ایک حساب ہم نے بہرحال دیکھ لیا جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اے ہمارے رب میں نے اپنے کچھ اولاد کو بے کھیتی وادی جس میں کچھ اکتا نہیں ایسی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ وہ نماز خائم رکھے پس تو کچھ لوگوں کے دل کے طرف مائل کر چونکہ وہ اکیلے ان کے آکے رہے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کے الفاظ وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اسماعیل علیہ السلام ان کی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے اور پھلوں کی روزی دے اس کے تعلق سے فتو الخدیر کے اندر اس کے تفسیر اس آیت کی حصے ایسی کی گئی ہے کہ دے یعنی میری اس نسل کو جنہیں میں نے یہاں بسایا ہے پھل کر اس آتا کر جو اس جگہ پیدا ہوتے ہوں یا باہر سے لا کر ان کو دیے جائیں گے یا باہر سے آتا ہوں گے دعا کی مکہ شہر کے انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعے رات دو پہر ڈھائی بجے اور رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ ناظرین اکرام میں رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں ایک نہیں انیک لیکن دین اسلام کی تعلیم تبلیغ اور بات پھیلانے والا چینل اور وہ بھی بلاکاشت فری سوائے آئی پلس کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخربے اخلاق ہیں جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں ان کے اخلاق ان کی تہذیب چھینتے ہیں کیسے دور رکھیں اور دین کی بات اپنے بچوں تک نوخیز نسل تک نوجوانوں تک جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائے یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں اچھے انداز میں اچھے موتور علماء کے ذریعے آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے کسی چینل کے چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آئی پلس دیکھئی آئی پلس دیکھئی جو آپ کی دین دنیا دینی ضرورتیں دنیوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ بہتر اچھے اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل گئے جائیں گے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے اس کا دامیں درمیں سخنیں قلمیں ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر پہنچے اور در در پہنچے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے ذمہ داروں کو حمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ حمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازیں آئے پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے اب ہی کال کریں 9588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک اکاؤنٹ نیم علم فانڈیشن سیوڑنگ اکاؤنٹ نمبر 00110 1212311 آئی ایف ایسی کوڈ آئی سی آئی سی 0000011 برانچ اندھری ویسٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ترو تازہ سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے یاد رکھے اور ایزی ٹیز بلا کم و کاس اس کو آگے نقل کرے درس حدیث جانیے شیخ عبدالحادی عمری سے احدیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سمار دے آپ کی دنیا و آخرت ہر سنیچر دوپہر تین بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے کرو تو ہر نماز میں خشو کا احتمام رکھو گئی کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان و بالآخرت ہم یوقنون نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانئے شیخ حافظ عبدالطواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر ڈھائی بجے اور رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے مکہ شہر میں یا تو پھل اکتے ہیں کچھ اکتے بھی بہرحال آج کل آتراف میں جو اکتے ہیں نہیں دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں اور دنیا بھر کے پھل دنیا بھر کے پھل سارا آپ کو موسم مطلب سال کے بارہ میں نہیں ملیں گے چونکہ یہاں کبھی کوئی پھل بن ہوتا ہے تو وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے ہر پھل ملیں گے آپ کو دنیا رزق دے یاد رکھیں تو دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو دنیا میں اچھی روزی روٹی دے اچھا رزق دے پھلوں کی روزی دے صرف ان کی نسلوں کا ایسی دعا کرنا چاہئے آئیے بتائیے یا والد ہونے کی حصص سے یا والدہ ہونے کی حصص سے کیا ہمیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کے اپنے نسلوں کے لیے رزق کی دعا کرتے ہیں رزق بہت الگ چیزیں یاد رکھی مال و دولت اس میں ایک حصہ ہے اس کا صرف ہم سمجھ رزق بولے تو ہم ہم کرتے نا ہم بچے کو اللہ کروپتی بنا دے ہمارے رزق میں پیسہ ایک حصہ ہے رزق سے مراد اچھی صحت رزق سے مراد کھانے پینے کے چیزوں کا محصر ہونا رزق مراد مال و دولت تو نہ رزق سے مراد اچھے کیت تو نہ رزق سے مراد ان کو اولاد ہونا رزق میں پروویجنز جو جو ہو سکتے سہولت کے ساری چیزیں انکلوڈل ہیں کہاں کرتے ہیں ہم دعا خاص طور سے ماں ہے تو کبھی کار دعا کر لیتی ہے بچوں کے لیے باپ بہت کم دعا کرتے ہیں نظر آتے ہیں بچوں کے لیے والد کے حصے سے ابراہیم علیہ السلام باپ ہے اور کنٹینس دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو دعا دیکھیں کیا ہے رزق پھلوں کے رزق ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کے لیے اسی دعائیں کریں اسی طرح پھلوں کے رزق کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں ایسا رزق آپ نے مانگا اپنی نسل کے لیے جو رزق ان کی عبادت میں مہین اور مددگار ہو ایسا رزق نہیں مانگا جس کی فراوانی سے وہ اللہ دور ہو جائے تیری عبادت سے اللہ ہم پر رحم کرے جب اللہ ہم وہ کچھ دیتا ہے نا تو ہم اس کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں اور جب چھین لیتا تو اس کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ ایسا رزق مت دے کہ یہ تیری عبادت در ہو جائے کیا فرمانے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی الفاظ پر آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام دعا کریں وَرْزُقْهُمْ مِنَتْ سَمَارَاتِ ان کو پھلوں کی روزے دے لَا لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے تو ایسا پھلوں کا رزق یا روزی جس میں وہ تیرے شکر گزار بنے شکر ادا کرنے والے بنے نہ شکر نہ بنے کفر نہ کرے سمجھ رہے آپ بات کو تو ابراہیم علیہ السلام جب رزق کی دعا کرے تو ایسے رزق کی دعا جس کے اندر انسان نہ شکرہ نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے مال و دولت اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا استعمال صحیح یا غلط انسان کو اچھا ہے برا کرتا ہے عدر کی تو رزق مال و دولت بھی رزق ہے قسم تو ایسا رزق دے کہ یہ کیا ہو تیرے شکر گزار بندے بنے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا کی رزق سے متعلق ہے تو یہ پانڈی مالا بیٹے کے تعلق سے اور اس کے تعلق سے بخاری کا واقعہ ہے کیسے دعا کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے گھر پہنچے ابھی بات کا واقعہ ہے ابھی یہ مرحلہ بچپن وغیرہ گزر گیا جب ان کی شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام گھر گئے گھر جا کر بیٹھے تو ایک عورت تھی کہا کون ہے تو کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں تو کہا کیسا چلتا ہے تو کہا اچھا چلتا ہے کیا کرتے ہو کیا کھاتے ہو تو کہا گوش کھاتے ہیں اور پینے کے لئے کیا پیتے ہو تو کہا پانی پیتے ہیں چونکہ اس کے علاوہ ہاں کچھ سبزی وغیرہ دوکتی نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنا کہ اسماعیل شکار کر کے لاتے ہیں گوش کھاتے ہیں اور پینے کے لئے پانی ہوتا ہے تو آپ نے دعا دی اور کہا اللہ مبارک لہم فی اللحمی والمائی اے اللہ برکت دے ان کے گوش میں اور ان کے پانی میں تو دیکھیں ایک جہاں چھوڑا وہاں دعا کی کہ ان کو روزی دے پھلوں کی ایسی پھلوں کی روزی دے جس سے یہ طرح شکر گزار بنے ناشکری کی رہا پر نہ چلے اور تیسری دعا کیا کرے جو دے اس میں برکت دے جو دے اس میں برکت دے کتنا دیکھیں انٹیکٹ دعا ہے مطلب رزق دے مطلب نسلوں کے اندر رزق دے ان کو رزق عطا کر ایسا رزق دے کی تیرے ناشکری بھی نہ بنے اور رزق میں ان کے برکت عطا کر ہم اپنے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں ہم اپنے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو اور اس کے بچوں کو کھاتا پیتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں دعا دے رہے ہیں کیا ان کو برکت کی بتائیے دینا چاہیے برکت کی دعا دینا چاہیے ہم سے نہیں نکلتی یہ دعا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں شکر والے رزق کی اس کے بعد جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو لحم دے رہا ہے گوش دے رہا ہے پانی دے رہا ہے فرقت کی دعا بھی دے رہے ہیں ایسا والد ہونا چاہیے درگی ہمارے پاس بہت ساری بار ہوتا ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے ایک گھر پہنچ جاتا ہے اور اگر کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ فوراں اپنے دوسرے بیٹے سے کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں بیٹے تم کو تو اتا ہے تمہارے بچے تو فیک رہے ہیں ان کے بچے تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے برابر نہیں رکھا ایسا ہوتا دنیا کے نظام نہیں چلتا تھا اور ہم آزمائش کے دور سے کبھی گزرتے نہیں غریب نہ ہوتے تو پھر مال کو نکال کے جی کاٹ کے دینے کا مسئلہ آتا ہی کہاں سے تھا کیونکہ سب مالدار ہوتا اور اگر مالداری غریبی کا فرق نہ ہوتا بیماری اور صحت کا فرق نہ ہوتا نیکی اور بدی کا فرق نہ ہوتا تو دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ نہیں ہوتی تھی سارے لوگ روبوٹ ہوتے تھے اور سب ایک جیسے ہوتے تھے ٹیسٹنگ ہے نا آزمائش آزمائش تب ہی ہوتی جب فرق ہوتا ہے سمجھ رہا بات تو یہاں برکت کی روزی کی دعا کی ہاں برکت کی دعا دیجئے پھر کہیے اپنے بھائی کا بھی خیال رکھیا الگ بات تو برکت کی دعائیں دیجئے اپنے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا جب وہ گھر اچھے سے چلتے ہوا دیکھا تو جو کھاتے تھے اس میں برکت کی دعا کی آئی آگئے پانچوہ پانی ابراہیم علیہ السلام کی جندگی سے والد کی حصہ سے جو ملتا ہو یہ اپنی نصد کے لیے منتقیب شہر کو پر امن ہونے کی دعا اب کھانے کا مسئلہ حال ہو گیا وہ شہر جس میں ان کے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا تھا اس کے پر امن ہونے کی دعا پر امن ہونے کی دعا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے پر امن ہونے کی دعا دیکھیں کس طرح سے اللہ رب علیہ وسلم دیکھیں کیا بیان کرتا ہے سوری بقرہ سورہ نمبر دو آیت میں ایک سو چبیس میں اللہ نے فرمایا اور بیان کیا وَإِذْقَالَ إِبْرَاہِمُ رَبِّجَا لَحَاذَا بَلَدًا آمِنًا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے تو جہاں بھی بچوں کو رکھا دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے ابراہیم علیہ السلام کتنے کیر ٹیکنگ فادر تھے کتنے خیال رکھنے والے والد تھے کہ جس شہریں بچوں کو چھوڑتے دعا کرتے اللہ اس کا امن والا بنا دے کتنا خیال رکھنے اپنی اولاد ہم لوگ باپ کی حصد سے ماں کی حصد سے یہ امید کرتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو جائے تو ہم ایسا اہاں بھی کرے تو ہمارا بچہ سمجھ جائے یہ کیا مسئلہ ہے اگر وہ کوئی چیز ہمارے پاس پھٹی پرانی ریکھے تو سمجھ جائے اس کی چینج کی ضرورت ہے ہم سوچتے ہیں کہ کبھی ہمارے ہاتھ نے کم پیسے دیکھے تو وہ یہ سمجھ جائے زیادہ کی ضرورت ہے والیٹ سے نکال کر پیسے دے دی لیکن سوال یہ ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو کیا ایسی باریک باریک چیزوں کو ہم نے خیال رکھا ان کے تعلق سے یقین firearm میں بچوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی والدین اگر بچ فرم میں آپ کا خیال نہیں رکھاؤ ہے تو آپ آپ مت رکھئے بالکل نہیں لیکن ایک والد ہونے کے ناس سے والدہ ہونے کے ناس سے اپنے آپ کے احتساب کے لئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں بچوں کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ والد کے بارے میں وقعراب خیال آدلا ہے احتساب کے لئے کہہ رہا ہوں کیا وہ کیا جو امید کی جا رہی ہے ان سے سوچیے کیجئے ویسا پھر کیجئے ویسا پھر ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام خیال رکھ رہے ہیں شہر ہے میرا بچہ یہاں رہ 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 ہے میری بیویں یہاں رہ رہی ہیں تو اللہ شہر کا منوالہ بنا دے سمجھ رہے آپ کتنا خیال ہے ایک باپ ہونے کے ناتے اپنے بچے کا اور کتنی محبت ہے چھتا پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ملتا ہے اپنے بچوں کے تعلو سے تربیت کے تعلو سے وہ یہ اپنی نسل کے لئے صالح محول کا انتخاب کیا نیک محول کا اچھے محول کا انتخاب بڑا ہے میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لئے برے محول کا خود چوئیس کرتے ہیں انتخاب کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں بچے کیوں بگڑ دیں بچے کیوں بگڑ دیں مثال کے طور پر آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے بچوں کپڑے دلا رہے ہیں کپڑے بلکل ایسے کہ انسان کپڑے پہن لے تو پہنا نہیں پہنا ایک جیسے کپڑے ہیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو آپ خود دلا رہے ہیں بچپن سے اب آدمی بولتے ہیں بڑا ہونے کی بات بچے سن رہی نہیں میری بات دوست بولتا کیوں کیوں کیا نہیں سن رہی بچے وہ بولتی کہ میں جو ہے پانچھٹ پہنوں گی شورٹس پہنوں گی ثری فورٹ پہنوں گی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں برخہ پہنوں گی بولتی اوپر ہو لگے اندر یہ پہنوں گی وہ گھر میں یہ پہنوں گی اب میں کیسے اصلاح کروں تو سوال یہ ہے بے خوف انسان کہ بچپن میں تربیت کیا دی تم نے نہیں نہیں ہم سوچتے بڑے بات چھوڑ دیں گی ہو کیسے پاسیبل ہے ہم پاسی بڑا چالتا بڑے ہونے کے بعد ہم صدا لیں کیسے پاسیبل ہے مجھے بتائیے تو آپ نے دلائے نا اس کو بہائی کا لباس اب برداش کیجئے وہ آپ تھی نا جو ساتھ نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے بچوں کے فلمیں دیکھتے تھے اب بچہ ہیرو بن گیا بچہ ہیروین بن گئی اب آپ پریشان ہیں اور ان دونوں کے لئے آپ ویلن بن گئے بیٹا بولتا میں اببا اس سے شادی کروں گا ان کے اببا راضی نہیں ان کو دینے کے لئے بیٹی بولتی میں شادی اس سے کروں گی اببا بولتے میں راضی نہیں ہوں لڑکے سے کیونکہ وہ فلمی ہے میں دیندار ہوں تو کوشن یہ آرائز ہوتا ہے آپ نے تو خود فلم میں دکھائی اب کیوں پریشان ہوتے ہو نیک اور صالح ماحول کا انتخاب بہت اہم چیز ہے ابراہیم علیہ السلام نے نیک اور صالح ماحول کا انتخاب کیا اور وہ دعا جو آپ نے کی تھی میں نے اس سے پہلے دورائے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بی وادن غیر زی زرعین ہے اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایک ایسی وادی میں چھوڑتا ہوں جہاں کچھ اکتا نہیں ہے تیرے محترم گھر کے نزدیک ربنا لیقیم الصلاح اے اللہ یہ نماز خائم کرنے والے بنیں مطلب ایسا ماحول بنا دے اللہ ان کے اطراف کی نماز پڑھنے والے بن جائیں سمجھ رہے ہیں مطلب صالح ماحول کا سیلیکشن کون کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کر رہا ہے صالح ماحول کا سیلیکشن ہوں نماز پڑھنے والے ان کے لئے ہو بچے بہت 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 جلی اور بہت زیادہ لیتے ہیں بچے کو آپ نے اتنا اچھا رکھا اتنا دینی تعلیم دی تین دن گھارا گالیاں سیکھ کر آگا چونکہ برے بچے کسی محول سے اثر لاگگا زیادہ گالیاں سیکھئیں بہت سمالنا پڑتا ہے صالح ماحول سات و پانچ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے جو اپنی اولاد کیلئے اپنے کیا ہوئے یہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانے کی دعا شرک سے بچانے کی دعا کہ ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں اپنی اولاد کیلئے کہ اللہ میری نسلوں کو شرک سے اور کفر سے اور بیدت سے اور نفاق سے اور ساری برائیوں سے محفوظ رکھ نہیں کرتے نہیں کرتے زیادہ زیادہ دعا کر اللہ ان کی غربت دور کر دے ان کو مالدار کر دے ہماری دعائیں صرف دنیا دنیا سے ریلٹرڈ اشیوز سے ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریعت کے لئے دعا کرنے اللہ ان کو بتوں کی عبادت سے چونکہ آپ کے زمانے میں یہ شرک سب سے زیادہ عام تھا بتوں کی عبادت اس لئے کہ ان بتوں نے غرق کر دیا لوگوں کو جانو مرسید کر دیا تو آپ اس تحمس شرک سے بچانے کی مطلب ایک طرح سے شرک سے بچانے کی دعا کریں تو آج کے زمانے میں جو برائی یہ محل کیا وہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچوں کو ان شرک سے بدعات سے خرافات سے نفاق سے ان کے دلوں کا اچھانک تبدیل ہو جانا اچھائی سے برائی کی طرف اس سے محفوظ رہا دعائیں کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے نقل کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرے سنیے اے اللہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیں اور مجھے میری اولاد کو بدھ پرستی سے دور رکھ بدھ پرستی سے نعبد الاسنام چونکہ اس زمانے میں سنم کی عبادت ہوا کرتی تھی ایسے سنم کہتے پتھر کے بدھ کو ٹھیک ہے تو اسنام ان کی چونکہ اس زمانے کا یہ سب سے قومن شرک تھا جس کی تعلق سے آپ کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک تین سو ساڑھ بطوں کی عبادت ہوتی تھی وہ تھا مجھے اور میری اولاد کو بطوں کی عبادت سے اللہ بچا لے کتنا دینی خیال ہے کتنی دعائیں ہیں بڑی اہم بات ہے والدین کو دعا کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام دعاؤں کے ساتھ کوشش بھی کیا آپ نے لیکن دعائیں بھی کرتے رہے صرف کوشش نہیں دعا بھی ہونا چاہیے اور صرف دعا نہیں کوشش بھی ہونے چاہیے دونوں مل کے نتیجہ جس کو کہتے ہیں ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب بات کو آئیے آٹ بھی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی والد ہونے کے نتیجہ وہ یہ ہے کہ بیٹوں کے لیے ہر شر سے پناہ الہی کے حصول کی فریاد ہر شر سے بیٹوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے تو خالی باپ ہونے کے نتےجہ بیٹوں کے لیے دعا نہیں کرنا ہے آپ کو بیٹیوں کے لیے بھی کرنا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے تھے اس لیے بیٹوں کا تذکرہ میں کرنا ہوں ٹھیک ہے تو بہر یاد بیٹوں کے لیے ہر شر سے پناہ کے حصول کی فریاد کی اللہ سے کہ اللہ میرے بچوں کو ہر شر سے جو ہے تو محفوظ رکھ اور اس کے تعلق سے جو ہے بخاری کی جو روایت ہے ایک تو ہو گیا شرک سے اللہ محفوظ رکھ بتوں کی عبادت سے اب دعا دیکھئے ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھ بخاری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ہر شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کے اپنے نوازوں کو ایک دعا پڑھتے تھے تاکہ ہر شر سے ان میں پناہ لیں اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے یہی دعا پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا جاننا اور سمجھنا جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا زخیرہ قرآن درس قرآن دیکھئے شیخ صنع اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے ہر پیر سے جمعے رات اور سنیچر صبح ساڑھے چھے بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی الحمدللہ دن رات چوبیس گھنٹے بہتر سے بہتر پروگرامز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہمارے سارے ویورز اپنے مہانہ اخراجات میں سے صرف سو پانچ سو ہزار جو بھی ایک فکس ٹرمان دیں تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت آسانی سے جاری رکھ سکتے ہیں تو آئیے نیک کام میں آگے بڑھیں ابھی کال کریں اور آئی پلس ٹی وی کے منتلی سپورٹر بنیں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر بات آپ کے اپنے ٹی وی چینل کی ہے سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ایک خاتون نے بیوی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا اور جو ہی بیوی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بیوی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا نظام شکر ہو گیا جب پان سے چھ سال کے درمیان حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست حقہ لگا اور زبردست آزمائش میں آفتا دیئے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ زندگی کا حصہ اس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں کوئی سمارٹ فون میں مصروف ہیں یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہیں اس زمین کی سب سے عالی ترین شخصیت جوانی کا گزارہ کیسے ہوتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گدارتے صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے پوچھ کے دیکھیں تصور کر کے دیکھئے اپنے لئے سبق حاصل کرتے رہے اپنے نصیت حاصل کرتے رہے اس لئے کہ سب سے عالی ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہیں جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زیرت النبی محمد قازم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر ڈھائی بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیئے اشارات ہر منگل رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین اپنے نمازوں کے لئے ایک دعا پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اسمائل اور اسحاق کے لئے اکر کرتے تھے اپنے دونوں بچوں کے لئے تاکہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے دعا کیا جو آپ پڑھا کرتے تھے بخاری کے لئے دعا تھی ترجمہ یہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان ہر زہریلی چیز اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ نظر بجسو کہتے سے جو ہے پناہ طلب کرتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نہ صرف بطوں کی عبادت کہ تعلق سے دعا کرتے کہ اللہ ان کو اس سے دور رکھ بلکہ آپ ہر قسم کی خیرخواہی کرتے اور اپنے بچوں کے لئے دعائیں کرتے اور وہ دعاوں میں سے یہ ہے کہ اسمائل اور اسحاق علیہ السلام کے لئے تاکہ انہیں نظر نہ لگے انہیں کوئی بزہریلی چیز نہ کٹے وہ محفوظ رہے شیطان کے شر سے یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے مطلب ایک باپ ہونے کے ناتے نہ صرف آپ دعا کرتے اور دعا کے ساتھ ہر قسم کے شر سے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے کوشش کیا کرتے نوہ پوائنٹ جو ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے ملتا ہے وہ یہ اولاد کو کہی جانے والی بات پر خود بھی عمل کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام ایسے والد نہیں تھے جسے ہم میں سے اکثر والد ہوتے ہیں اے چلو نماز کا ڈیمو کا نکلو نماز پڑھ کیا ہو اب بچہ نماز کو نکل تو جاتا اور بولتا اببہ پہ فرض نہیں ہے کہ نماز چلے تو جاتا ہو گھم پھر کے آیا تھا کبھی کبھی مزید بھی چلا جاتا لیکن اس کو ایک کوششن رائز ہوتا کیا میرے والد کے لئے نماز فرض نہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے بہت سے ہر ہوتا ہے والد تو خود عربی پڑھنا نہیں آتا اے چلو اڑو عربی کو جا کے آؤ اب بچے بولتے ہیں والد سے کبھی ہم کو بھی ذرا پڑھ کے سنا دیجئے تو بلتے ہیں میں کوئی عربی عربی نہیں آتا جو اممہ کے پاس جاؤ سے پڑھو تو بچے سوچتے ہیں ان کو کوئی جستجو نہیں یہ کام کرنے کے جس کام کے لئے ہم کو اتنی جستجو رکھتے ہیں ہونا چاہیے نا جب ایک آدمی جس کام کے لئے بچوں کو بول رہا ہے کرو تو خود بھی کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایسے پریکٹیکل والد تھے جو خود بولتے تھے اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے آئیے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آئیت نمبر 131 اور 132 میں اللہ رب العجت نے اس بات کو دورایا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اس قال لہو ربوہ اسلم جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم سمیٹ ہو جاؤ جھک جاؤ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لو نت مستق ہو جاؤ اسلم اس سے اسلام لفظ آتا ہے جھک جانا سبمیشن ٹوٹل سبمیشن اسلم تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے قال اسلمت لی رب العالمین اے اللہ میں جھکتا ہوں تیرے سامنے تو سارے عالم کا جو ہے رب ہے ہے نا جب اللہ نے کہا جھک جاؤ تو جھک گئے اس کے عدائی وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِهِ وَيَاقُوبُ یَا بَنِيَا اور اللہ فرمانا ہے اور پھر وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یاقوب علیہ السلام نے اے میرے بیٹو اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے اس دین کا انتخاب کیا ہے یاد رکھنا مت مرنا مگر مسلمان ہو کر تو ابراہیم علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام اپنے بچوں کیا کریں تم بھی اسلام پر چلنا اور جب ان کے رب نے کہا اسلم اسلام پر چلو تو کہا ہم اسلام پر چلنے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم تو کہا کہ میں جھکتا ہوں رب کے سامنے اور اپنے بچوں کو بھی وسیعت کی کہ میرے بچوں مسلمانی تھے اسلام پر چلنے والے کو مسلم بولتے ہیں سمجھ رہا تو بچوں کو وسیعت کیا خود بھی عمل کیا اسلام پر بچوں کو وسیعت کی تو پریکٹیکل والد تھے مطلب بچوں کو جو کہتے تھے عملان خود بھی کرتے تھے آج بہت ساری بار ہمارے بچوں کی بگاڑ کی وجہ ہوتی ہم وہ چیز کرتے ہیں جو چاہتے بچے نہ کریں اور وہ چیز نہیں کرتے جو چاہتے بچے کریں میں خود سیگریٹ پیتا ہوں بچوں کو بلتا بڑے بہت بری چیزیں ہیں نہیں پینا بچوں کو بلتا اببہ اپنے کو چپ بول رہے ہوں گے مہنگی چیزیں اس لیے اچھی ہوں گی اس لیے تو اببہ روز پیتے دن بھر پیتے ہمیشہ ساتھ رکھتے نہیں رہتا مگا کر پیتے نہیں ہے تو ادار لے کر پیتے کسی بری ہو سکتی تو عمل کیجئے اس چیز پر جو بچوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہو تو پہلے اپنے آپ میں بھی چینج لانا ہوں گا دس سو پانٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی جندگی سے ملتا ہے والد ہونے کے ناتے وہ کیا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے نسل میں سے امت مسلمہ بنانے کی دعا صرف اپنے آپ کو باخی رکھنے کا شرک سے حفاظت اپنے بچوں کے نہیں دعا کرتے تھے اللہ میری نسلوں کو بھی مسلمان رکھ اسلام پر چلنے والا بنا ایسی دعائیں کرنا چاہیے میں نے کہا نا ایک والد ہونے کے ناتے صرف اپنی اولاد نہیں اولاد کی اولاد اور اولاد اور اولاد اور ان کی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام ایسی فکر کرتے تھے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت ملک سو اٹھاویس میں اس کا تذکر اللہ نے کیا اللہ نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتم مسلمت اللق اے اللہ ہمیں اپنا فرمابردار بنا مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی فرمابردار لوگوں کو بنا مطلب میری اولاد ذریعت میں سے بھی مسلمان بنا اور مجھے بھی مسلمان رکھ خود بھی مسلمان رہنے کی دعا اور نسلوں کے لئے دعا تو اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے بچوں کے بچوں کے لئے اور اپنی نسلوں کے لئے ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو اسرک ابراہیم علیہ السلام میں جیتا جکتا نمونہ یاد رکھئے اور اللہ رب العزت نے آپ کی ہر ہر دعا کو سنا یاد رکھی ہر ہر دعا کو سنا اور اس کے بعد آپ کی نسلوں میں مسلمان نسلے آئی اور سارے انبیاء امامت آپ کی نسل میں رہی اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ میں آئے مطلب ابراہیم علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد سارے انبیاء آپ میں پیدا ہوئے آپ کی نسل سے چاہے اسماعیل علیہ السلام سے یا عیسیٰ علیہ السلام سے اور یاد رکھے اس لئے آپ کو ابو الانبیاء نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے اس لئے کہ اب کوئی نبی ان کے علاوہ دوسری نسل سے نہیں آیا یہ دعائیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی والد ہونے کے ناتے ہم نے بھی دعا کرتے ہیں گیار آف پائنٹ جو ملتا اولاد کی تربیت کے تعلو سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ یہ اپنی نسلوں کو نماز خام کرنے والا بنانے کا احتمام کرتے تھے اپنی نسلوں کو نماز خام کرنے والا احتمام کرتے تھے اور وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے جس میں ایک الفاظ کا ایک تکڑا یہ تھا رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَىٰ اے اللہی نماز خائم کرنے والے اور سورہ مرگیم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة دینے کا حکم دیا کرتے ہیں تو جیسے باپ تھے ویسے ہی بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے نماز کی دعا کیا کرتے تھے بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے بچے نماز خائم کرنے والے بن جائیں تو آپ اپنی نسل کے لیے نماز خائم کرنا احتمام کرنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے باروچہ جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کے حصے سے ملتی آپ کے زندگی سے وہ یہ کہ بہو بیٹا ہے بیٹے کے لیے دعا بچپن حفاظت کے لیے دعا کھانے میں برکت کے لیے دعا سمرات کی دعا نماز کی دعا آپ دیکھیں کتنا خیال لگتے تھے بہو کے جو ہے سابرہ شاکرہ ہونے کی خواہش اور کوشش کی آپ نے بہو بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ہو اس کے لیے آپ نے کوشش کی اور واقعہ پورا آتا ہے ابراہیم علیہ السلام بخاری کی روایت ہے لمبا واقعہ اس کا چھوٹا جمعہ تکڑا بیان کروں ابراہیم علیہ السلام گھر آئے گھر آ کر دیکھا ایک عورت وہاں موجود تھی اسماعیل علیہ السلام کی گھر میں پوچھا کون ہے تو کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں کہا کیسا چلتا ہے تو کہا برد چل جاتی ہے پریشان ہے اسماعیل جاتے ہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے شکری کلمات ادا کیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے اور چلے گئے اسماعیل علیہ السلام آئے کہا کوئی آئے تھے گھر تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے ایسی ایسی بات کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام بچھان نہیں میرے والی تھی ابراہیم علیہ السلام کہا کوئی حکم تو کہا کہا چوکھٹ بدل دینا تو کہا میرے والی نے تم کو تلاو دینے کا حکم دیا ہے اس کیا دوسری بار آئے جب آپ دوسرا نکاح کر چکے تھے دوسری بار آئے دوسری بار آنے کے بعد پھر ملے ملاقات ہوئی اس خاتون سے جو ان کی بہو تھی کہا کیسی چلتی ہے تو کہا بس جو ملتا ہے اللہ جو دیتا ہے بس گزر جاتی ہے کہا کیا کھاتے ہو تو کہا گوشت کھاتے ہو کہا کیا پیتے ہو تو پانی پیتے ہو تو دعا دی اللہ برکت دے ان کی گوشت اور پانی کے اندر اور کہا اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو باقی رکھی اسماعیل اللہ علیہ السلام آئے کہا کوئی آئے تھے گھر میں ہاں ایک بزرور شخص آئے تھے ایسے سے لگتے تھے پہچان لیا آپ کے والدیں کہا کوئی پیغام تو کھائیں پیغام دیا چوکھٹ کو باقی رکھنا کہا اس کا مطلب یہ ہے میرے والد نے تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھنے کا حکم دیا ہے تو بہو کے تعلق سرے کتنے فکر منتے کہ بیٹا نبی ہے اچھا اس واقعے کو لیکے کوئی غلط انداز سے مس انٹرپریٹ نہ کرے ایک بار ایک صحابہ آئے اور کہا میرا بیٹا نافرمان ہے میں نے کہا کیا نافران نہیں کرتا ہے تو میں نے بولا طلاق دے دے بی بی کو دے رہا ہی نہیں اسماعیل اللہ علیہ السلام اتنے فرمبردار تھے بولے بولتے دے دیا باپ کا حق ہے بولے کہ باپ جب بولے تعلق دے دی تو میں نے کہا بھئی باپ کا حق ہے ہی نہیں یہ تو شہر کا حق ہے طلاق دینے کا باپ کا حق کہاں سے ہوا نہیں بولے کہ ابراہیل اللہ علیہ السلام کے بولے بھی اسماعیل اللہ علیہ السلام دے دیا تھے نا تو میں نے قابلہ تقویہ پرزگار میں ابراہیل اللہ علیہ السلام ہے کہ تم بولیں گے روم آل لیں گا ارے وہ نبی ہے ابراہیل اللہ علیہ السلام وہی آتی ہے سیدھا وہ جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی نکاح میں کس کا رہنا درستہ اور کس کا نہیں ہے کیا تم میں وہ صلاحیت وہ دینداری کی بیسس پر ہے نہیں نہیں بھولے وہ روز کپڑیں دھوتی ہمارے تو بولے تلاق دے دوں تو تم کو دھو بھی کی ضرورت ہے دھو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے بہو کی ضرورت نہیں چینج کرنے کی یا پھر دھو بھی لاتے آپ نکاح کر کے اپنے بیٹے کا تاکہ وہ اچھے سے کپڑے دھو تو یہ ریزن نہیں تو یہ واقعات کو بیس نہ بنائیں اپنی من چاہی باتوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ ایک نبی کی نکاح میں ایک ناشکری عورت نہیں رہ سکتی میں بھی یہ واقعہ اسماعی علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے تبکہ ہو ابھی نبی نہیں بنے تھے تبکہ ہو بہت سارے ایسے شخصیتیں گزریے جو نبی نہیں تھی نبیوں کے ساتھ رہی وہ صحابیاں تھے صحابہ ہوں نے ایک بار نبی کا درجہ میں لاؤں گا جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشا ابن نون کا رہنا وہ ایک صحابی تھے بعد میں یوشا ابن نون نبی بنا دی گئے یوشا جس کو ہم بولتے ہیں یوشا ابن نون نبی بنا دی گئے لوت علیہ السلام کا صحابی ہونا ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت دے دی اور نبی بنا کے سوڈوم اور گومرہ کے طرف بھیج دیا وہ در چلے گے نبوت مل گئے تو ایسا ہوتا ہے میں بھی پاسی بھلا ابھی نبی نہیں بنے تھے اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام لیکن جانتے ہو بیٹے کے لئے کیا درست اور کیا نبی ہے وہی آتی ہے ٹھیک ہے ہاں دینی بنیادوں پر شریع بنیادوں پر والد اگر کہے بچے کو اور واقعہ میں شریع بنیادیں ہو تو بیٹا چھوڑ سکتا شریع بنیادیں لیکن یہ سب بنیادیں نہیں کہ میں کوئی پسند نہیں میں کوئی چھن لگ رہی فلاں فلاں میرا لیچی سمجھ جائیں ورنہ یہ واقعہ کو لوگ مسکوٹ کرتے ہیں کردار صرف بچے کی ترویت پر نکاب ختم نہیں ہوا وہ تو اس کے اپنی موت تک اپنے بچے کا خیال رکھ رہا ہے اور دہر سی بات اس کے بچے بھی اپنے والدین کی موت تک دنیا سے جانے تک ان کا خیال رکھ رہا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے آگے آئیے تیرہ پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد میں ہم جو ملتا ہوا یہ بیٹے اور اہل خانہ کی خبر گری مطلعہ ابراہیم علیہ السلام حکم آیا چھوڑ دو ایک وادی میں چھوڑ دی چھوڑنے کے بعد بھی خبر گری کرتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلقوں سے پانچ بار آپ آئے اس کا تذکرہ ملتا ہے میں بھی اس سے زیادہ آئے ہوں لیکن جو تذکرے پانچ کے ملتے ہیں پانچ بار آپ آئے اپنے بیٹے کے بعد تین تذکرے خوران ایک چھوڑنے کا ایک خوربانی کا اور ایک کعبے کے تعمیر کا اور دو تذکرے پھر حدیث میں آتے ہیں بخاری کی روایت پانچ بار آئی ملتا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بار پہلے بیٹے کب آئے بیویر بچے کو چھوڑنے تب مکہ آئے چھوڑ کر چلے گئے سیکنڈ ٹائم کب آئے جب بچہ بڑا ہوا چلنے پھرنے کی عمر کو اللہ نے حکم دیا جا کے زباہ کر دو سیکنڈ ٹائم آئے خبرگیری کی کہا کہ میں اس لئے آنا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھرڈ ٹائم آئے کب آئے بخاری کی روایت میں وہ جو ناشکری بیوی نکاح میں تھی بات چیت ہوئی ناشکری تھی کہا چوکھڑ بدل دو فورت ٹائم آئے کب آئے جب وہ سیکنڈ وائف تھی اسماعیل اسلام کی جو شکر گزار بندی تھی اللہ کی بات ہوئی اور فیفت ٹائم آئے جب کعبے کی تعمیر کا حکم آئے تو تین بار قرآن میں ہے اور دو بار بخاری میں میں بھی اس سے زیادہ آئے اس سے بھی زیادہ بار آئے ہو واللہ عالم کیونکہ ہم پس کوئی دلیل نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں کر رہے لیکن بلکل امکانات ہیں آئے ہوں گے خبرگیری کرنا اہل خانہ کی خبرگیری اللہ نے کہا چھوڑ دو تو صرف چھوڑ نہیں دیا آتے رہے آتے رہے اور گھر والے بھی کتنے صبر والے تھے جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام نبی ہے پرداش کرتے ہیں اب اندازہ لگائی ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے کنان سے فلسطین سے نکل کر مہینے دیڑ مہینے کا سفر کر کے مکہ آتے اور بیٹا نہیں ملتا اور آگے چلے جاتے ہیں پھر اگلی بار آتے بیٹا نہیں ملتا آگے چلے جاتے ہیں نبی ہونے کے ناتے ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ السلام کی اپنی مصرفیات ہوتی ہے اللہ کے دیئے کام ہوتے ہیں وہ مختلف مشن پہ شہر شہر اور ملک ملک گھومتے ہیں بیٹے سے ملنے رکھے نہیں ملے آگے بڑھ گا سمجھے بیٹے نہیں منا کہ کیسے اب آئے پہلے بھی آئے تو چھوڑ کے چلے گئے امیوں اور میرے کو دوسری بار بھی آئے تو خوربانی کے لئے آگئے تیسری بار بھی آئے تو نہیں ملا تو چلے گئے رکھ نہیں سکتے دو دن دیکھنا نہ بھولیں بلاک آنڈ وائٹ سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول ہر بدھ رات ساڑھے آٹھ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے ملک کے سیاستدان تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑتی مہنگائی سے غریبی سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل جانیے شیخ محمد معاز ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر تین بجے اور رات نو بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے نہیں ملا تو چلے گا رکھ نہیں سکتے دو دن چوتھی بار بھی آئے تو کبھی نہیں گی جانتے ہیں نبی ہے وہ اپنے کام سے دیکھیں دنیا میں ہمیں ایک مشن کے تحت آئے یہ مشن اگر کمپلیٹ ہو گیا تو آخرت میں ملو جلو ساتھ رہو جو جو کرنا ہے تو روائش ایشو ہی نہیں ہے جنت میں جو لوگ دنیا میں ساتھ ہوتے تھے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے تو اگر دنیا میں آپ اپنے والی اپنے دادا وغیرہ کو پسند کرتے تھے ان کے ساتھ رہوں تو جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گیا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جن کا درجہ نیچے ہوں گا آپ سمجھیں مثال کے طور پر والی کا درجہ اموچہ ہو گیا جنتی مقام زیادہ تھا نیکی زیادہ کرتے تھے بیٹا کم کر لے گی دونوں جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر والا مقام بھی بڑھا دیں گا ان کے وجہ سے ان کے وجہ سے چونکہ یہ نیک ہے اب ان کو نیچے کرنا تو ظلم ہو جائیں گا تو نیچے والوں کو اوپر لے کے چل لائیں گے اور وہ ساتھ رہیں گے اس لیے نیک لوگوں کی صحبت علماء لکھتے ضروری ہے اس لیے کہ اگر باپ نیک ہو تو بیٹا ساتھ چل لائیں گا اور بیٹا نیک ہو تو باپ ساتھ وہاں چل لائیں گا اوپر نیک رجدار ہوں گے تو آپ اگر ان کے ساتھ رہتے تو آٹومیٹکلی وہ جو مقام پہ ہوں گے آپ بھی وہاں چل لائیں گے بڑی اہم چیز سمجھ رہے آپ بات کو تو بہر ایل اہل خانہ کی خبرگیری آتے تھے خیال رکھتے تھے دیکھتے تھے یاد رکھیے یہ بہت بڑی صفت ہے بہت سارے لوگ اپنے اہل خانہ کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں بہر آلریڈی آپ باہر رہتے ہیں سال میں ایک بار ایک مہنہ پندر دن آتے ہیں اور اس میں بھی آپ در دن دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں کیسے ہوں گا خبرگیری ہونا چاہیے بیچارے اکھیلے رہتے ہیں سال بھر آپ تھوڑے دن کے لئے آتے ہیں ان کا خیال رکھیں ان کو دیکھ بال کریں بڑی ہم چیزیں چودواہ فورٹین پوائنٹ جو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے والد ہونے کے ناتے آپ کیسے خیال رکھتے تھے اپنے گھر والوں کا بچوں کا اس میں بیٹے کو تعمیر کعبہ میں شریک کرنا علیہ نے حکم دیا کہ جا کر کعبہ تعمیر کرو بخاری کے روایت میں اسماعیل علیہ السلام زمزم جہاں نکلتا ہے اس جگہ بیٹے تھے وہاں جھاڑ تھا اور اپنے نیزے کو یا اپنے تیر کو سیدھا کرتے چونکہ آپ شکاری تھے شکار کر کے گزارہ کرتے تیر جو اپنا بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ بیٹے نے وہی کیا جو ایک دوسرے سے لوگ ملتے تو کرتے سلام کیا گلے لگا ایک دوسرے کو بیٹے نے کہا کیسے آنا ہوا چونکہ بیٹا جانتا تھا والد کسی مشن کے تہت آئے ہے دو بار پہلے آگے جا چکے ملاقات بھی نہیں ہوئی مشن ہے کیسے کیا آنا ہوں آپ کو کیا حکم آیا تو کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبہ کی تعمیر کا تو کہا ٹھیک ہے شروع کر دیجئے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک جگہ گئے جہاں آج کعبہ ہے وہ سب سے اونچا مقام تھا صفہ مروع تھا اور بیچ میں کعبہ تھا اونچا مقام تھا وہاں گئے اور وہاں بنیادی تھی جو آدم علیہ السلام نے دالی تھی ان کو خودہ اسماعیم علیہ السلام پتھر لاتے گئے ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر پتھر لاتے گئے تعمیر کر دے گا جب وہ تھوڑا اونچا ہو گیا اب ہاتھ نہیں جانے لگا تو اسماعیم علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر دے رہے اور اس پتھر کو مقامے ابراہیم کہتے ہو اور یہ جنت کا پتھر یادر کی جو اسماعیم علیہ السلام کو ملا تھا کعبہ تعمیر ہوا کعبہ تعمیر ہونے کے بعد جبریل اسلام آئے جبریل اسلام نے آ کر جو ہے پتھر کو جو ہے سنگی اصوت جو کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا وہ جب صفیت تھا جو ہے ابیس تھا وائٹ تھا لیکن وہ انسانوں گناہ سے کالا ہو گیا وہ کسی جگہ تھا مطلب وہاں نکال کر لائے اور اس کو وہاں لگا دیا جہاں جو ہے ٹھیک ہے تو دونوں نے مل کر جو ہے کعبہ کی بہرحال لمبہ واقعہ میں وہ شورٹ میں لے رہا ہوں کعبہ کی جو ہے کامیر کی اور کامیر کرتے کرتے کیا کہتے تھے ربنا تخبل منہ انکہ انتا سمیل علیہ اور وہ دونوں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے اس عمل کو خبول کر اور کنسٹرکشن کرتے کعبہ لیکن یہاں ایک جو اہم پوائنٹ ہے میں جو نکال رہا ہوں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کعبہ کی تعمیر میں ساتھ رکھا بولنا یہ چاہ رہا ہوں باپ کو کہ اپنے بچوں کو بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر شامل رکھئے ان سے بھی وہ چیز کھرائیے آپ یہ امید مت کیجئے کہ آپ کا بیٹا پری پروگرامڈ ہوں گا پہلے سے پروگرامنگ کر کے آنگا اس کو سم معلوم ہوں گا جو آپ کی صلاحیتیں وہ اس کی صلاحیتیں ہوں گی نہیں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کوشش کرنا ہوں گی یاد رکھئے محنت کرنا ہوں گی اپنے بچوں کے اوپر محنت کرنا ہوں گی ان کے اوپر ہمارے پاس آج کا محن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے والد بچوں کو تانے دیتے تشنیق کرتے ہیں تم کو کیا تھا تم نے کیا کیا لیکن کبھی ان کو زندگی میں سکھائے نہیں ایک صاحب مجھے بولنے لگ یہاں رہے ہیں ہمارے بچوں کو ٹرماتے خریدنا نہیں آتا کہ میں نے کہا ٹرماتے خریدنا ایشو نہیں ہے کوششن میرا یہ ہے آپ نے کیا ٹرماتے کبھی ساتھ لے جا کی خریدوا ہے سکھائیں ان کو کیسے اچھے ہوتے اور کیسے بری کہا نہیں میں نے خود سکھا ہمارے ابباد آئیتا ہم مارتے تھے ہڈی کا پانی نکال دیتے تھے خود آٹومیٹک میں نے سکھ لیا ہر بچہ آپ کے جیسا آٹومیٹک سکھنی والا نہیں رہتے آپ نے سکھائے چونکہ جو ٹاماتک خریدنی کی ایک صلاحیت آپ ڈسکشن کر رہے نا آپ کی بچے میں آپ کی مقابلے میں دس اس سے زیادہ اچھی صلاحیت ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسا ابباد آئیتا کمپیٹر چلا میرے سے نہیں ہوتا ہو بچہ بولیں گا ہم تو ایسا فر فر چلاتے ہیں ان کے لئے کوئی باتیں نہیں ابباد کے لئے تو ٹینشن ہے کمپیٹر بیٹھنا اس کی اپنی صلاحیت ہے وہ خود ڈیولپ کیا بغیر آپ کے سکھائے کی ہر نسل کی اپنی خصوصیت اور خامیہ ہوتی ہیں تو آپ یہ امید کیوں کر رہے تو سکھائیے ساتھ انوالو کیجئے اپنے کام میں انوالو کیجئے بچوں کو اب انوالو نہیں کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکل سب سکھ جائے یہ سب سے خطرنا اگشو یاد رکھے جو آج کل ہو رہا ہے ہم ان کو انوالو نہیں کرتے ہیں اپنے کام میں اور امید کرتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں تم چھوڑ دو میں وہ کر رہا ہوں تم چھوڑ دو میں وہ کر رہا ہوں تم چھوڑ دو تم یہاں ماتا چھوڑ دو فلانچی چھوڑ دو اور ایک دن انتخال ہوگا آپ بڑھے بچہ بزنس نہیں سمال پا رہا آپ نے زندگی میں آنے نہیں دیا اس نے کبھی نہ بزنس سکھایا نہ ہونر سکھایا نہ فن سکھایا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کریں خود بھی کر سکتے تھے لیکن کہا چلو کعبے کی تعمیر کریں بیٹے کو انوالف کیا باپ بیٹے دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کیا اس سے پتا چلا والد کو انوالف کرنا چاہیے بچوں کو اپنے کام میں آدھر کہ اس سے بچوں کو ریال ورلڈ صلاحیتیں جس کو بلیں گے ریال ورلڈ میں کیسے جینا ہے اس کا ہونر اور فن وہ سکھتے ہیں آپ نے گاڑی کا کچھ ریپیر کر رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے بیٹے درہ دیکھو اس کو ایسا کرتے ہیں زورت پڑھنے پر یہ کام آیا تھا گیریج بھی جا سکتے لیکن ارجنت ہے تو ہم کر سکتے بچے کو یہ چیز کا علم آپ فرحہ چیز بنا رہے ہیں بیٹے ایسا کرتے ہیں اس میں کرنٹ ہے لیکن بہت رسک ہوتا ہے لیکن آپ دور سے دیکھو ہم بتا سکتا ہوں کبھی زورت پڑھنے پر آپ بلکل سیفٹی پرکوشن لے کے گلاوز پین کر تیسٹر سے پہلے دیکھ کر یہ کام کر سکتے ہیں آپ کے بچے مصلاحیت دیولپ ہنو شروع ہو جاتی ہیں چونکہ ہر چھوٹی چیز کیلئے آپ کو لوگ نہیں ملنے والے ہم جس زمانے کے طرف جارے ہیں یہ وہ زمانہ جو مشینی دنیا جس کے اندر آپ کو اپنا کام خود کرنا پڑیں گا ہر کام آپ کو لیبر نہیں ملیں گے کام والے کم ہوتے جائیں گے سمجھ رہا ہے جو لوگ یوروپ امریکہ میں رہے تھے ان کو ہر کام خود کرنا اپنا گھر بہت سارا کام خود کرتے ہیں بیچارے چونکہ وہاں کام کرنا ڈش واشر ہے ان کے پاس کیوں ہوتا ان کے اس کام والی نہیں ہے لوگ بولتے ہیں امریکہ وہ بہت امیر ہے امیر تو ہمیں بھائے ہم پاس تو کپڑے دھونے والی برطن دھونے والی جھاڑو دینے والی وہاں تو ہر چیز مشینوں سے کرنا پڑ یہ آدمی نہیں ملتا ہے گلپ کا وہ یہ حال ہے آپ دیکھیں یہ آنے والا ہے تو ہم کو ہر چیز میں اپ ڈیٹ ہونا ہے بچوں کو سکھائی انیوالف کیجئے اپنے گانے پندرہ پائنٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا والد کیسے وہ یہ اپنی نسل کے لیے منصب امام الطلب کی اپنے آنے والی جنریشن کے لیے دعا کی کہ اللہ میری نسل میں سے امام منا دے جس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں 124 میں نقل کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اور کہا کہ اے اللہ جو ہے تو میری نسل میں سے جو ہے لوگوں کو منصب پر امامت پر خائز اور اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ میں تم میں سے جو ہے امام بناؤں گا تو فوراں کہنے لگے کیا میری ذریعت اولاد سے بھی اس چیز کا وعدہ ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لیکن ظالموں سے یہ میرا وعدہ نہیں ہوگا تو جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی بات کی تو کہا وہ من ذریعت تھی میری اولاد بھی مطلب جب آپ کو منصب دیا گا امامت کا آپ نے اولاد کے لیے فرن مانگ لیا ٹھیک ہے فہمیں بچائیے اپنی نسلوں کے لیے ہم اس طرح دعا کریں اسی طرح جو ہے لوگوں کے دل اپنی نسل کے طرف مائل کرنے کی دعا جب آپ نے چھوڑ دیا ایسی وادی میں جہاں کچھ اکتا نہیں تھا تو دعا کیا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات دال کی یہاں آکے رکھئے کیونکہ بھی بچے اکیلے تھے اکیلے تھے نا دلوں میں بات دال کی آکے رکھے تو نسل کی امام ہونے کی دعا کی لوگوں کی وہاں آکے رکھنے کی دعا کی آدھر کی یہ بڑے اہم نقات اسی طرح بیٹے کو حکم دینے سے پہلے اس سے مشورہ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب مشورہ کوئی کام کا حکم دے رہے تو اس سے مشورہ لے رہے ہیں یہ بھی آج کل ایک بہت تیکٹیکل اپروچ ہے جو والد کو اپنانا چاہیے ایک زمانہ تھا لوگوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا مانگو کیسے مزاج تھا ایک زمانہ تھا ہڈی کا پانی نکلنا بھولے تو بچہ آپ کا تیار ہوگا اتنا مارو اتنا مارو تو بھولے یہ تعلیمی آفتہ تربیت آفتہ ہوں گے پڑھ رہا نہیں تو پتھر لگا کہ اس کا کان دباؤ کچھ نہیں کرا تو مرغہ بنا کے وہ کر دو رات میں جو ٹکھنے کے اوپر موٹے ڈنڈے سے مار کے اٹھاؤ فلاں کرو یہ سسٹم تھا تربیت کا یہ سسٹم تربیت کا اسلام نے کہیں بھی نہیں دیا یہ بالکل ان اسلامیک سسٹم آف ایڈوکیشن ہے ایسی تربیت اور تعلیم دین ہی جاتی ہے لوگ بلتے ہیں نہیں اس سے بڑے فائدے ہوئے ہوں گے آج اب ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے گھور کے دیکھے بھی تو بولتا اببا کیا بات ہے بات کیا ہے سمجھ رہے آپ وہ دور نہیں رہا ایک تو وہ طریقہ بھی سنت ثابت نہیں ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کا طرح آپ نے ایک بار بھی افنی کا سنگل تائم سمجھ رہا بچوں کی تربیت کے لئے مار ٹھوک یہ وہ نہیں ہے بلکہ بچے بھی ہیں تو مشورہ لیجئے ان سے ابراہیم علیہ السلام نے لیا بہت پیکٹیکل اپروش آئیے کیسا ابراہیم علیہ السلام آئے یہ آپ کا دوسرا چکر ہے جب بچہ بولنے کی عمرک ہوا اسماعیل علیہ السلام ایسی عمرک ہوئے جس میں بچہ باپ کو جواب دیتا ہے مطلب وہ عمر ہوتی جب وہ سمجھتا ہے چیزوں کو پروسس کرتا اور آرپوٹ بھی دیتا ہے ایک عمر ہوتی بچے کے آپ بولنے گا اچھا تو وہ بھی اچھا ہی بولنے گا برا تو وہ بھی برا بولنے گا کھاؤ تو بولنے گا کھاؤ اس کو ابھی سیکھتا ہے لیکن ایک زمانہ آتا آپ بولنے گا کھائے کیا تو پروسس کر کے بولنے گا ہاں کھائے ریپلائی کریں آپ کو یہ عمر ہوتی پانچ چھ سال چار پانچ سال اس میں ریپلائی کرتا ہے وہ وہ عمر ہوتی جب آدمی ریپلائی کرتا ہے بچہ آپ کو ایسی عمر جس میں وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے پران نے کہا کہ جب وہ چلنے پھرنے کی جواب دینی کی عمر کو ہوا ابراہم علیہ السلام آئے بیوی سے ملاقات کی کہا کیسے آنا تو وہ کہا اللہ نے حکم دی آئے زباہ کرنے کا کہا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزری بیٹے کو لے کر چلے ہیں بیٹا اس عمر میں ایک ہی جواب دے سکتا ہے راستے سے لے کر چلتے ہیں چلتے دلتے پوچھتے ہیں جب وہ لے کر چلے قرآن نے فرمایا ہے جب وہ بچے کو ساتھ لے کر چلے تو کہنے لگے اے میرے بچے انی فی المنامی کہ میں خواب دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے زباہ کرتا ہوں اب میں کیا کروں اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے اسماعیل جانتے تھے یہ بات چونکہ ان کی والدہ نے ساری تعلیم دے رکھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کا اگلا جملہ حاجر علیہ السلام کی انتک محنت اور تربیت کا نتیجہ ہے یہ ماہوں کے لئے حاجر علیہ السلام ایک ایسا نمونہ ہے یادرہ کسی کو انتیانی انتک حاجر علیہ السلام یہ نمونے ہمارا لیادرکھئے ماہوں کے لئے تربیت کے اب اگلا جملہ اسماعیل کا اپنی ماہ کی تربیت کی چھلا گئے چونکہ والد تو ساتھ رہتے نہیں تھے خنظر مازہ طرح اب تو بول میرے بیٹے کیا کروں تیرے ساتھ مشورہ لے رہے ہیں بچے سے بیٹا جواب دیتا یا بیتی تفل ماں تو مر اے میرے والد کر گزری جو آپ کو حکم ہوتا ہے ستجدونی انشاءاللہ آپ میں کوئی صبر کرنے والوں میں پاؤں گے انشاءاللہ آپ میں کوئی انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے یہ اتنا جملہ اسماعیل علیہ السلام کا حاجر علیہ السلام کی انتق تربیت کا نتیجہ تھا ایک جملے میں آپ کنکلوجن نکال سکتے ماں کی تربیت ایک بچہ راستے میں جبکہ فہاشی برائی خرابی عام ہیں اور ایک چھوٹا بچہ آ کر آپ کو سلام کر کے ہاتھ ملاتا ہے آپ بالکل اس کے طالوں سے تصور بنا لیتے کنکلوجیف اس کا رہتا ہے کہ نہیں اس کے بچے بہت انتق محنت کا نتیجہ ہے یہ بچے اتنے بچے کوئی نہیں کرتا اور وہ کرا یہ انتق محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے سمجھے تو کہا آپ کو جو حفظ ہوتا کر گزریے میں انشاءاللہ صبر کریں تو ایک جملہ حاجر علیہ السلام کی تربیت کا ریزلٹ ہے مزاق نہیں معمولی چیز نہیں جملہ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں بچے کے ساتھ مشورہ مشورہ ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ بچے بڑے ہو رہے بچے بڑے ہو رہے بچے جوان ہو رہے بچے جوان ہو رہے بچے بڑھاپے کے طرف جا رہے بچوں کو سلائیتی نہیں پیدا ہوئے اس لئے کہ اببہ ابھی بولتے میں جو بولا وہی کرنا نہیں تو لے کے لکڑی سے اس سے دوں گا حالانکہ اب ہڈیاں کام بھی نہیں کرتے لیکن حالت یہ ہے کہ مرنے تک ڈیسیجنز میرے رہیں گے آپ نے اگلی نسل تیار کہاں کی میرے بھائی جو ڈیسیجن میکرز ہو جو فیصلی لینے والے نہیں وہ اببہ ہی لیتے تھے فیصلی اب اببہ کے جاتے ہی پورے بچے پزل کیا کرنا آپ معلوم نہیں چاچا کو بلاؤ مامو کو بلاؤ ہم میں وہ سلائیتی پیدا نہیں ہوئی لیکن ایک باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ بچے اپنے کوئی گھر بنانے کا ارادہ کر رہے کیا کرنا ہے بچے آپ کا ساتھ آٹھ سال کا کچھ نہیں سمجھتا سو گھر کے بارے میں پھر بھی اگر آپ پوچھے نا وہ بچے آپ کو جواب دیں گا وہ جواب اس کے اندرے کریٹیویٹی پیدا کریں گے کریٹیویٹی یہ رہیں گے کہ وہ کچھ فن اور ہنر اور ڈیسیجن میکنگ کی طرف جا رہا ہے فیصلہ کن جیسا مثال کے طور پر اببہ مد بناوں تو آپ بل سکتے ہیں بڑے کیوں اب آپ اس کو جھنجوڑ رہے ہیں ہاں بہت کتے آتے ہیں ہم کو اچھے نہیں لگتی ہو جائے گا سیمپل آپ بولیں گے بیٹے جب گھر بن جائیں گے تو کتے نہیں آئیں گے یہ نہیں سوچے تھے ہمیں آپ اس میں کریٹیویٹی پیدا کر رہے ہیں آپ اس کے ذہن کو جھنجوڑ رہے ہیں آپ اس کو لکھیر کا فقیر نہیں بنا رہے ہیں آپ اس کو لکھیر بنانے والا بنا رہے ہیں جس پر لوگ چلیں ڈیسیجن میکرز ایسے نہیں بنتے جب تک وہ ڈیسیجن بچپن سے لیتے آدھ رہے ہیں آپ کو ان میں صلاحیت فن انہر پیدا کرنا پڑتا ہے اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے جو رسول ان کے نفس کا تذکیہ کرتا ہے جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے پیغام سیرت النبی جانئے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے ہر پیر دوپہر ڈھائی بجے اور رات آٹھ بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی الحمدللہ دن رات چوبیس گھنٹے